راکیس جی اس انکاؤنٹر کی ایک جو ایک بات جو ہے ایک تو کہیں نہ کہیں اس کو پبلک کا بھی سپورٹ ملتا ہے آج کی تاریخ میں اگر آپ اس انکاؤنٹر کے بارے میں صحیح غلط جو بھی ہے اگر آپ پبلک سے پوچھیں گے تو پبلک ہے کہ ہاں بلکل ٹھیک کیا اس کے ساتھ یہی برطا ہونا ہی چاہیے یہ کیا لوگوں کا مشواس آج کی تاریخ میں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس سے ہٹتا جا رہا ہے اور یہ شاید زیادہ خطرناک بات ہے کہ جب آپ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں اس کو صحیح چھہرانے لگتے ہیں آپ پیاد ہوگا کہ آندر پدیس میں کس طریقے سے ایک واقعہ ہوا تھا اور نہ کہول آندر پدیس کے لوگ بلکہ پورے دیش نے اس پولیس کی پولیس کی تاریف کی اور حصر کیا ہوا کہ وہ دس کے دسوں جو پولیس والے انیوالتے ہیں کورٹ ان کو جیل میں بھیج دی کی بات کر دی یہ پبلک ایکسپٹنس کیا ہے راکی جو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آج پبلک کو ایسا لگتا ہے کہ تتکال نہیں آنا چاہی ہاتھ کل ہر چیز instant ہو گئی ہے چاہے وہ مہگی سے لے کے ہر چیز بلکل quick everything fast ان کو justice بھی fast چاہیے اور اس طرح کا اگر کچھ اگر ہوتا ہے میں اس بیباد میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ fake encounter ہے یا یہ صحیح encounter تھا لیکن کسی بھی کارن سے اگر ایک بیکتی جس کو اپرات ہی مانا جا رہا ہے اس کو ساندھینک روپ سے اس کو اپرات کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور اس اس کا encounter ہو جاتا ہے تو مطلب پبلک کی جو سمہندنا جو ہے اس کے پرتی کب کلکل نہیں ہوتی ہے پبلک یہاں آج demand نہیں کر رہی ہے کہ due process of law follow کیا گیا کہ نہیں کیا گیا تھا کیا وہ arrest کیا جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا یا اس پر جتنا force apply کرنا تھا اسے زیادہ apply کیا گیا نہیں کیا گیا اس پر جانا نہیں چاہتے ہیں instantly وہ relief محسوس کرتی ہے کہ ہاں بھائی میاغ ہو گیا آپ کو یاد ہوگا جس کا ادھاران آپ نے خود دیا ہے جو اندھرا پردیس میں جو ہوا تھا تیلانگنا میں جو ہوا تھا جو میرے accused تھے ان کا encounter ہوا اس کے پہلے بھی کچھ سالوں پہلے تیلانگنا میں ایک case ہوا تھا جہاں پر کچھ لڑکوں نے acid پھکا تھا لڑکیوں پہ رہا اس کے بعد ان لڑکوں کو اس گھٹنا کے جگہ پر لے کے گیا گیا تھا اور وہاں پھر کسی قانون سے encounter ہو گیا اور اس پر بھی کافی سواسی بھی ہے یہاں encounter کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں hero ہوتے ہیں آپ دیکھیں police میں جو بھی encounter specialist ہے بہت بہت سمارٹ ہوتا ہے مووی بنتی ہے آپ نے سنا ہوگا اب تک 56 مووی بنتی ہے وہ hero ہوتے ہیں جو encounter کرتے ہیں ان کے لئے جیسے shooting and lock end والا ایک movie بنی تھی تو اس میں encounter specialist جاتے ہیں ان کا مان سممان ہوتا ہے police میں چونکہ وہ ایک طرح سے مسیحہ مانے جاتے ہیں چونکہ آج کی بیوستہ میں criminal trial میں سالوں سال لگتے ہیں کبھی بھی اب جیسے آپ ایک example لیجئے ایک جو گواہ تھا اس کی مرتیو ہوئی ایک اسی اسد نے اس کو گولی سے مار دی وہ کب کا case تھا 2004 کا تھا یعنی کہ 2004 سے لے کے 2023 تک اس case کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کو نیائے میں کیا آپ کو بھروسہ رہے گا عدالتوں پر کیا بھروسہ رہے گا یہ بلکل صحیح ہے کہ لوگوں کا بھروسہ جو ہے تدکالک نیائے میں زیادہ ہے عدالتوں میں کم ہے چونکہ اس کا اپنے آپ نے یہ case خود ایک example ہے 2004 میں murder ہوتا ہے اور آج تک اس کی گواہ ہی تک پوری نہیں ہوئی ہے اور 2022 تک اس میں اس کا گواہ مارا جاتا ہے کیا مطلب بھی اس طرح کی کارول بیوستہ کا جہاں تک society کی بات ہے جس society میں violence جاتا رہے گا ایک سوال ایک سوال ہے چونکہ آپ بھی آپ بھی uniformed service پر رہ چکے ہیں اس لئے میرا سوال آپ سے اس بات کو لے کر یہ کہ اس طریقے کے بہت سارے fake encounters ہوتے ہیں یا آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے اچھی طریقے جانتے ہیں لیکن شاید ہی کسی ایک کا دکہ کسی اس کو چھوڑ کے کسی fake encounter میں کوئی پولیس والا فستہ ہو ایک کا دکہ اس ادارن چھوڑ دیئے تو جبکہ supreme court کی supreme court کی guidelines بلکل سپسٹ ہے جب بھی کہ encounter ہوگا مارا جائے گا یا injured ہوگا تو فیار درج ہوگی اس کے بعد magistrate سے پورے معاملے کی جانچ پرتال ہوگی اور اس کے بعد nhrc کو اس کو دینا پڑے گا وکاس دوبے کے معاملے میں supreme court کے دوارہ appointed committee نے بھی clean sheet دے دی جبکہ وہ پوری طریقے سے open and shut case ہے اب دیکھیں یہ تو دیکھیں آپ نے جس supreme court کے guidelines کے چرشہ کی میں اس کے بارے بتا دوں کہ ایک 2014 کا ایک جسمنٹ ہے pucl vs state of maharashtra کا جس میں 16 16 guidelines issue کیے گئے تھے supreme court کے دورہ جس کی چرشہ ہمارے ساتھیوں نے بھی کی ہے ہاں اس پر inquiry بھی ہونے چاہیے tip off کو بھی record کرنا ہے immediately وہ medical aid دینا ہے اگر کوئی victim ہے next of kin کو report کرنا ہے اور ہر 6 ماہی پر جو ہے ڈی جی پی کو ایک report بھیڑنی ہوتی ہے ڈی جی آر سی کو ڈی جی آر سی کو سوچنا دینی ہے بہت طرح کے لبی لبی guidelines ہے آپ مجھے نہیں پتا ہے کیوں تکنی guidelines کس طرح سے ان کا انوپالن ہوتا ہے یہ مجھے ٹھیک سے پتا نہیں ہے لیکن اب رہی بات کی یہ encounter ہوتا ہے fake ہے یا نہیں ہے دیکھئے بھارت کیا جو قانون ہے اس قانون میں encounter جیسا شب دو شاید استعمال نہیں ہوا ہے لیکن دو تین جگہ ipc میں اس کی چرچہ ضرور ہے جس کے cover لے کے جس کے shield لے کے کوئی بھی پولیس کرمی جو ہے وہ ارسٹ کے پرکیریاں میں یا قانون کو انوپالن کرنے کے پرکیریاں میں he can cause death 96 میں ipc میں پرابضان ہے right to self defense hundred میں بھی ہے کہ آپ اپنے self defense میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پر حملہ ہو سکتا ہے وہ جان لے ہو سکتا ہے آپ مار سکتے ہیں section ipc جو section 300 میں بھی ایک exception ہے کہ آپ اس میں death بھی cause کر سکتے ہیں اگر قانون کے انوپالن میں اگر کوئی پولیس افسر سرکاری کام میں اگر قانون کا انوپالن کرنا ہے تو اس میں اگر death بھی cause ہو جاتی ہے تو وہ بھی exception میں ہے یعنی کہ یہ تباہم دھارائیں جو ہیں جو قانون میں ہے یہ پولیس کو protect کرتی ہے اب پولیس اس پر کام ان دھاراؤں کے قارن سے کرتی ہے یا راجنیتک دواب سے کرتی ہے یہ ہم آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا ہے کہ سارے کے سارے encounters صحیح ہیں لیکن اتنا بات جرور میں کہوں گا کہ encounter کے پہلے بھی پولیس جو ہے ایک اس کا environment دیکھتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے environment دیکھتی ہے اس کا ecosystem دیکھتی ہے اس کا پورا narrative دیکھتی ہے اس کا past اس کا history دیکھتی ہے کہ کیا اس کو مارنے سے public میں کوئی outcry ہوگا یا نہیں ہوگا ایسا یہ میری سمجھ ہے میں اس کو بہت قانونی سے ساکت نہیں کر سکتا ہے اگر وہی طرح اس میں لیا جا سکتا ہے کہ اصل کو مارنے سے کوئی public outcry نہیں ہوگا لیکن اگر ایک سب وقتی کو جس کا کوئی criminal past نہیں ہے antecedent نہیں ہے اس طرح کا کوئی اگر اس کے ساتھ encounter ہوگا تو جائر پرتکریہ ہوگی لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے چاہے آپ پنجاب میں کیا پنجاب police نے کیا encounter نہیں کیا تھا terrorism کے دوران میں جب militancy وہاں پر تھی ہر جگہ ہوا ہے جہاں جہاں militancy رہی ہے وہاں police نے encounter کیا ہے لیکن اس کے ساتھ public کی سانبھوتی ہی رہی ہے public outcry کبھی نہیں ہوا ہے encounter public outcry تب ہوگا جب کوئی شریف آدمی ہے کوئی جنرل آدمی جس کا criminal past نہیں ہے اس کا encounter کیا جائے ستھ ہندی کا app ڈاؤنلوڈ کریں google play store پر